اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب تھیریر سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ میں شاہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرے نامر احمان انوز اور میں وہ زفر اکبار اور آج مجھے اس ویڈیو پڑے کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ویڈیو بھی کافی اچھی ہونے والی ہے تو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور بعد میں دیتے ریویو تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع میں ظلم ہو رہا ہے کشمیر کے لوگوں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو بلوچستان میں کیا مسلمان نہیں رہتے بلوچستان میں کیا ہمارے پاکستانی بھائی نہیں رہتے وہاں پہ ظلم ہوتا ہے اس پہ کیوں نہیں ہم بولتے آپ کو نہیں بتا آپ میڈیا سے ہیں اس لیے نہیں بتا آپ کو بتایا جاتا ہے لیکن آپ آگے لوگوں کو ایک ساتھ شیئر نہیں کرتا یہ وجہ تو نہیں کہ ہم انہیں ان کا حق نہیں دے رہے ہیں وہاں سے ہم گیس بھی لیتے ہیں وہاں سے ہم کائلہ بھی لیتے ہیں وہاں سے ہم بڑی سی مہادنیات بھی لیتے ہیں لیکن وہ پھر بچارے گیس سے مروح ہیں بلکل یہی ہے ایسا ہی ہے اس کا قصوروار کون ہے وہاں پہ تو آپ نے انڈین گورمنٹ کو کہہ دیا کہ کشمیر میں انڈین گورمنٹ کا قصوروار آپ کا کوئی گھر ہے آپ کا گھر ہے آپ کیوں چاہیں گے کہ آپ کے گھر کے حالات حراب ہوں دیکھو حالات کے خراب کیے جاتے ہیں جہاں تیسرا فرد اس کے اندر آجا ہے کوئی بھی آجا ہے جو کچھ ہو رہے آپ کو بتا ہے بلو جی جان میں جو کچھ ہ رہے ہمیں بتایا یہ ہون رہا ہے جو ہیں آپ کو کچھ رہے ہیں ھoo گر آپ تمہارے ہیں آج کھوں کو پانی نہیں ملے م trains پانی نہیں ملا تو پھر اس کا قصوروار کون ہے جو بلوچستان میں لوگوں کو ان کے حق نہیں مل رہے وہ بھی انڈیا نہیں دے رہا ہے اسلام علیکم نمستے سرسی آقال میں ہوں سحیب جودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں اس ٹاپک پر پاکستان میں بات کرنا بہت مایوب سمجھا جاتا ہے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس ٹاپک پر بات کریں گے تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا لیکن ایزے پاکستانی ایزے جرنلس میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں ہر اس ایشو پر بات کروں جس سے پاکستان میں بہتری آ سکتی ہے ہر اس ایشو کو سامنے لاؤں جس کی وجہ سے پاکستان مسائل کا شکار ہے آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ہم کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو ازادی ملنی چاہیے کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے انہیں ازادی ملنی چاہیے لیکن جب بلوچستان کی باری آتی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں بلوچستان میں بھی بہت سے لوگ ازادی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں یا انہیں بہت سے ایشوز ہیں وہاں کے مسلمانوں کو وہاں کے پاکستانیوں کو لیکن ہمارا میڈیا وہ نہیں دکھاتا جیسے دکھانا چاہیے میسنگ پرسن کا ایشوز ہے اور بھی بہت سے ایشوز ہیں اسی حوالے سے پاکستان کی عوام سے بات کروں گا کیونکہ وہ کیا جانتے ہیں اس حوالے سے اور جو میری پرسنل اپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاس میں سو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد السلام علیکم آپ کا نام محمد شہزاد کیا کرتے ہیں میں رکشہ چلاتا ہوں رکشہ چلاتے ہیں میرا آج کا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کشمیر کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں کشمیر کے مسلمانوں کے حوالے سے کہ وہ ٹھیک رہ رہے ہیں یا نہیں ٹھیک رہ رہے ہیں بلکل ٹھیک نہیں رہ رہے ہیں ادھر بہت ظلم ہو رہے ہیں ہمارے مسلمانوں پر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کشمیر ہے وہ ازاد ہو جائے ازاد ہو جائے وہاں کے لوگ ازاد ہو جائیں ازاد ہو جائیں بلکل وہ ظلم ہو رہے ہیں یہی بات میں اگر آپ سے پوچھوں گے بلوچستان کے حوالے سے آپ بتائیں کہ وہاں پر کیا معاملات ہیں تو آپ کو پتا ہے وہاں کے جو مسلمان ہیں وہاں کے جو پاکستانی بھائیں ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ادھر بھی ظلم ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کبھی ہم کیوں نہیں بات کرتے ہمیں بات کرنی چاہیے ہم تو نہیں لڑ رسکتے جو حکومت ہے وہ لڑے وہ اوپر جو صدا ہے ادھر تو لڑنے والی کوئی چیز بھی نہیں ہے ادھر تو بس انہیں حقوق دیے جائیں وہ تو اپنے حق مانگتے ہیں بلوچستان کے لوگ ہم دوسرے گھر جا کے مطلب کشمیر کی بات کیجئے وہاں جا کے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو حق دیں وہاں جا کے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ازاد کیے جائے جو ہمارے اپنے گھر میں مسلمان بیٹھے ہیں ان کی بات کیوں نہیں کرتے ہم ہمیں کرنی چاہیے ہر مسلمان کا فرض یہ ہی ہے کہ ان کو ازاد کیا جائے چاہیے کیوں نہیں کیوں نہیں کرتے نہیں کرتے کوئی بھی نہیں کرتا حق کے موقع پہ ہمیں حق کی بات کرنی چاہیے وہ غلط ہو یا صحیح ہو ہمارا کام بنتی بلوچستان میں جو کچھ ہا رہے ہمیں پتے ہیں ہمیں آ رہے ہیں جو جیسے کہ لوگ کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے جو بھی کر رہے ہیں آوٹ آف کنٹری کر رہے ہیں دہری بات ہے اب انڈیا آوٹ آف کنٹری آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے نہیں اچھا مجھے یہ بتائیں وہ تو ہمارے اپنا گھر ہے بلوچستان ہمارے پاکستان کا حصہ ہے تو وہاں پہ اگر ہم کچھ نہیں بہتری لا سکتے تو کشمیر میں کیسے لائیں گے یہ قوم کی ہماری قوم کی غلطی ہے نا سب متعق نہیں ہے سب ایک نہیں ہے سب ایک ہو کے چلیں کشمیر کے حوالے سے ہم آئے دن آئے دن کوئی نہ کوئی ویڈیو کوئی نہ کوئی پروگرام اپنے سوشل میڈیا پر اپنے مین سریم میڈیا پر دیکھتے ہیں تو پھر ہم بلوچستان کے حوالے سے کبھی کوئی پروگرام دیکھا آپ نے بلوچستان کے حوالے سے نہیں دیکھا کیوں کیوں نہیں دیکھا جاتا ہمارا میڈیا شو ہی نہیں کراتا بلوچستان کو کیوں نہیں شوکر اب یہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ گلت بات نہیں ہے ہمیں پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے آپ کو بھی سب کو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے تو پہلے پاکستان کو بہتر کریں گے پاکستان کے علاقوں کو بہتر کریں گے اس کے بعد ہی دوسرے ہمارا میڈیا ہمیں وہ چیز دکھاتا ہے جس میں مطلب لوگ Seriously جس میں مثلqua میں کام کر رہا ہوں اس میں وہ ہمارے میڈیو کی نظر میں نہیں آتا بھی رہے ہیں ہم بہت سے مشاہرائے انہیں دو بلوچستان میں بہت سے مشاہر ہے بلوچستان میں حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری حکومت دیکھ لیں آپ اس میں وہ لگنے لگے میں کیا ہو رہے کچھ بھی نہیں ہو پی ٹی آئی نول لکھ میں کیا چل رہے ہیں کچھ بولیں گے آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کشمیر میں جو معاملات ہو رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں اور بلوچستان میں جو معاملات ہو رہے ہیں اس حوالے سے کیا جانتے ہیں سر میں کشمیر کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت تھی نا اس نے پھر بھی کچھ نہ کچھ بولا تھا کچھ نہ کچھ بولا تھا بولنے سے کیا ہوتا ہے بولنے سے انہیں اس نے اس ملک کی نا کھاتے رہے ہیں کوششیں کی تھی لیکن آگے وہ جو ہماری اوپر والی سرکار ہیں امریکی سرکار ہیں وہ ہماری سرکار ہیں تو نہ نا ہی وہ ہمارے اوپر تو کوئی نہ ہوئی ملک کو لوٹنا ہے مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر کے حوالے سے تو آئے دن ہم بات کرتے ہیں کشمیر میں بہت ظلم ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو بلوچستان میں جو معاملہ چل رہے ہیں ان کا پتا ہے بلوچستان میں معاملہ وہ سب کو بتا ہے سب کیا کیا ہے بتائیں مجھے نہیں پتا میری بات سنیں نا آپ کو نہیں بتا نا آپ میڈیا سے ہیں نا اس لیے نہیں پتا آپ کو بتایا جاتا ہے لیکن آپ آگے لوگوں کو ایک ساتھ شیئر نہیں کرتا ہے میں ابھی کیمرہ اس لیے لائے ہوں مائک اس لیے لائے ہوں کہ آپ بتائیں ہم شیئر کریں گے کیا مسئلہ آنے دیکھئے بلوچستان کے ساتھ بہت وہاں کے لوگوں کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے وہاں آپ کو پتا ہے دین دہارے قتل و قائرت بھی اب سنائے وہ کون کرتا ہے وہ ادھر کشمیر میں تو الزام لگایا جاتا ہے کہ انڈیا کے لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ انڈیا والے کشمیر پہ ظلم کرتے ہیں بلوچستان میں کون ظلم کرتے ہیں بلوچستان میں بھی ہماری لوگ ہی کرتے ہیں یہ حکومت کرواتی ہے غلط بات نہیں ہے ہم رونا روتے ہیں کشمیر کے مسلمانوں کا کشمیر کے مسلمانوں پر اور اپنے گھر کے مسلمانوں پر اپنے گھر کے پاکستانیوں پر ہم ظلم کر رہے ہیں یہ ظلم یہ حکومت کو سوچنا چاہیے ہیں ہم تو عام انسان ہیں ہماری کون سنتا ہے جب عام انسان میں شعور آئے گا جب عام انسان میں عقل آئے گی جب عام انسان کو غلط اور صحیح کا پتہ چلے گا جب عام انسان غلط کو غلط بولنا شروع کرے گا تب ہی حکومت سٹیپ لے گی دیکھیں میں پھر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے ہمیں بولنا سکھایا تھا بولنا سکھایا اور میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں بہت سے مسائل ہیں لیکن جو ایک چیز پاکستان کی قابل طریف ہے کہ پاکستان میں ازادی رائے ہیں یعنی دیکھیں میں اگر اس ایشو پر بات کر رہا ہوں تو مجھے کوئی نہیں روکتا ایون اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے کیا کہتے ہیں وہ بلکل میں اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن وہ ہر کسی کے اپنے اپنی رائے ہوتے ہیں کوئی کسی حکومت کا ہوتا ہے کوئی کسی حکومت کا ہوتا ہے بلوچستان میں ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے کون کر رہا ہے یہ ہمارے لوگ ہی کر رہے ہیں ہمارے لوگ بندہ نہیں ہے یہ حکومت کرواتی ہے ہمارے لئے شرم والی بات نہیں ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کے یا دوسرے علاقوں کے کشمیر کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اب بلوچستان میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ خود ہی ہم لوگ کر رہے ہیں آپ کے بقول میں نہیں یہ کہہ رہا خود ہی کر رہے ہیں تو پھر کیوں کر رہے ہیں پہلے ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں بلکل ہمارے گھر کو ٹھیک ہے ہم سب لوگوں کے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے جو ہم خود چناؤ کرتے ہیں ایسی حکومت کا جو آگے جا کے ہمارے ہی لوگوں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں دیکھیں پہلے امریکہ میں ایک جنگ ہوئی تھی پاکستان کے فوجی بیجے گئے تھے وہ مارے گئے تھے پتہ نہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ یتیم ہو گئے اسی وجہ سے ہوئے تھے نا ہماری حکومت نے وہاں پہ بیجے تھے لوگ تو کس کا گیا کہیں ہمارا قصور ہے بلکل ہے کیوں نہیں ہے ہمارا خود کا قصور ہے ہمارے ہم انڈیا پہ کبھی کرتے ہیں کبھی امریکہ پہ کبھی رشیہ پہ کبھی چائنہ پہ کبھی کسی پہ کبھی کسی پہ نہیں وہ تو ہماری دیکھنا جو حکومت ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا پاکستان ہے ہم سب نے مل کر اس کے مسائل جو حل کرنے ہیں وہ کوئی کہتا ہے آپ اس طرح تیل مہنگا کر دیں فلان کر دیں مہنگائی کر دیں ہم آپ کی یہ ڈیمانڈ مانے گے ہم یہ کریں گے ان کے کہنے پہ یہ لگ جاتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ بلوچستان پہ جو ظلم ہو رہا ہے یا بلوچستان کے لوگوں کو حق نہیں مل رہا وہ کون نہیں دے رہا حق وہ ہمارے پر حکمران وہ نہیں دے رہے اگر جو کوئی نیک یا کوئی اچھا حقمران آئے گا وہی معیشت ہماری آکے ٹھیک کرے گا نا ایم پی بھی کھانے والے ایم اینے بھی کھانے والے ہیچے سے لے کے اوپر تک سب کھانے والے ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنے حقمرانوں کو ٹھیک کریں وہ ٹھیک ہوں گے تو آکے معیشت ہی ہماری ٹھیک ہو جائے گی بہت اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے شکریہ شکریہ سلام علیکم علیکم السلام انکل جی کیا نام ہے سوال وغیرہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے میرا آج کا سوال یہ ہے کہ کشمیر پہ اگر کشمیر کی بات کی جائے تو کیا آپ کے خیال میں آتا ہے کیا ذہن میں آتا ہے دیکھو یہ آج تک ہم نے زندگی میں یہی دیکھا ہے دیکھا نہیں سنا سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے کشمیر کے حالات جو اتنے برے ان لوگوں نے انڈیا والوں نے کر رکھے ہیں کہ نا ہے دینا عورتوں کی عزت ہے وہ مجروع ہو رہی ہے بچے وہ نہیں ہے جوان وہ مارے جا رہے ہیں اور وہاں برا حال ہے برا حال ہے یہ تو آپ نے کر دی بات کشمیر کی کہ کشمیر میں برا حال ہے اور وہ اس کا ذیمہ دار ہم ٹھہرا دیتے ہیں انڈیا کو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اب بلوچستان کی بات کی جائے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے وہاں کے حالات کیسے ہیں بلوچستان کے حالات ہمارے اپنے ہی ہیں جو بلوچستان میں رہتے ہیں یہاں پنجابی تو جا کے حالات نہیں کرتے کون کرتے ہیں وہ بلوچی کرتے ہیں خود ہی کر رہے ہیں نا کوئی پاگل تو نہیں آپ کبھی ایسا چاہیں گے آپ چاہیں گے ایک بات بتاؤ مجھے کراچی کا اندر میں سار سار رکھیا ہوں کراچی کا دیکھتے ہیں کون حالات خراب کرتے ہیں آپ کی بات میں سمجھ لیتا ہوں لیکن مجھے یہ بتائیں آپ کا کوئی گھر ہے آپ کا گھر ہے آپ کیوں چاہیں گے کہ آپ کے گھر کے حالات خراب ہوں دیکھو حالات کے خراب کیے جاتے ہیں تیسرا فرد اس کے اندر آ جائے کوئی بھی آ جائے کوئی بھی دہشت کرتا ہے پیسے لے کسی قسم کا گھج ہے تو وہ تو پٹی پڑھا ہے وہ تو کرے گا دونوں کو نکالے گا آپ کو نہیں لگتا آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں جو بلوچستان ہے وہاں ان لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے تھوڑے دیکھو یہ تو مانی منی بات ہے ماننے والی بات یہ آج تک ہم نے یہ سنا ہے کہ ان کو صحیح حقوق نہیں دیے گیا تو جب حقوق نہیں دیے جائیں گے لوگ تو نراز ہوں گے وہ تو نراز ہوتے ہیں وہاں کا حالات کی بات ہے حالات تب بھی حراب ہوتے ہیں جب نراز ہوتے ہیں جب آپ نے اب حقوق کی بات کی میں حقوق کی بات بتا رہا ہوں ان کو آج تک ان کو صحیح حقوق نہیں ملے سمجھے کہ جو بھی ان کو چھینے کو ان کو بجلی صحیح نہیں ملے گیس وہاں سے نکلتی ہے وہاں نکل رہی ہے ان کو گھروں میں گیس نہیں لکڑیں ہوں ہم نے سب کوئی دیکھا وہاں تو وہ کون کار رہا ہے ظلم ہم تو بات کرتے ہیں کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے تو ہم دوسرے گھروں میں جا کے مسلمانوں کا بڑا خیال کرتے ہیں اپنے گھر کے یہ جو بلوچستان ہمارا گھر ہے نا ہمارا شعر ہمارا صوبہ ہمارا گھر ہے تو وہاں کے لوگوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ کون کار ہے ظلم مطلب جو ان کو حقوق نہیں ملے کون حقوق نہیں دے رہا دیکھو آنے والی کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ تو نہیں دیتی ان کو یعنی ہم پہلے ہم اپنے گھر کو دیکھتے نہیں ہیں یعنی اپنے بلوچستان جو ہمارا دل ہے اسے ہم دیکھتے نہیں ہیں اور کشمیر میں یا کدھر ادھر چلتے ہیں دیکھو اپنے گھر کو تو صحیح کرو جب وہ ایک اس کو کچھ نہیں ملے گا تو دیکھو اٹھے گا وہ مار دھار بھی کرے گا کون گرابہ بھی کرے گا جب ان کو حقوق نہیں ملیں گے سمجھے ان کو حقوق نہیں ملے آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی آواز دبائی جاتی ہے ہم جی گئیس تو جیسا کہ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو بھئی آج کا اچھا ٹاپک تھا اور انہوں نے بہت اچھا مدعب آیا یہاں پر لیکن تھوڑا ہارڈ ہے اگر بول سکتے ہیں تو ہارڈ ہے کافی کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ایسے ٹاپک یہاں پر کور کیے نہیں جاتے اگر کچھ کرتے بھی ہیں تو ان کے ساتھ جو ہوتا ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں ہر چیز سوشل میڈیا پر ہمیں ملتی ہے پہلے خیر ریسورٹس نہیں ملتے تھے اب تو بھئی یہ پل پل کی خبر آ جاتی ہے سامنے کہ وہاں کیا ہو اور یہاں کیا ہو اور اس کے پیچھے کیا ریزن اور ریزن کیوں آیا یہ کیا مسئلہ ہے ہر چیز کا بھی پتا ہوتا ہے لیکن کچھ ٹاپک ایسے ہیں کہ آپ اس کو کور نہیں کر سکتے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کور ہوں گے یہ آپ نہ دیکھے کہ آپ کب تک کسی چیز کو چھپا سکتے ہیں اپنے لوگوں کے خاص کر میڈل کلاس کی طرح کے لوگوں سے انٹرویو کر رہے ہیں اور ان سے کب تک یہ چیزیں چھپائی جا سکتے ہیں ریالیٹی بھولنا کبھی نہ بھی تو سامنے آنی ہے اور آئے گی بھی لہذا ہمیں ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یہی چیزیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں وہ بزرگ جو ہے ان کو صرف یہی پتی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بڑھائی جا رہی ہے ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ جو ہے نا جسٹ جو ہے نا وہ کشمیر ہی ہے وہی پاکستان کا ہم ہوتا ہے اور وہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے لیکن باقی مسئل جو ہے نا وہ بہت چھوٹے ہیں ان کی طرف جو ہے نا وہ توجہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تو دیکھا جائے کہ بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے وہ بھی ایک پاکستان کا سوقہ ہے وہاں کے لوگ شہری بھی جو ہے نا وہ پاکستانی ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کو اگنور کرنے کے ان کی طرف جو ہے نا وہ متوجہ ہونا چاہیے تو بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو شروع سے جو ہے نا وہ ابھی دیکھا جائے تو اس کو اس کے جو پروپر حفوق جو ہے نا ان کو ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے ہیں اس کے اوپرا بازیں جو ہے نا وہ پاکستان میں اٹھانا جو ہے نا وہ تھوڑا سا بلکل جو ہے نا وہ اس کو دعا دیتے ہیں کہ جلو بہت سارے جو ہار ٹاپک ہیں نا وہ خبر کر رہے ہیں اور لوگ جو ہے نا لوگوں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں لوگ جو ہے نا وہ جو بلنا بھی چاہتے ہیں اور لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا پتہ بھی ہے یہ نہیں کہ نہیں پتہ جو بھی تھوڑا بہت تو جس کے ہاتھ میں موبیل ہے یا تھوڑا دائج کے نالوجی سے پیدا اٹھا رہے ہے اس کو ہر چیز کا جو ہے نا وہ knowledge ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں میڈیا پر چھپائے جا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ چیزیں چھپتے نہیں ہیں ایک سیکنڈ میں یا آپ دیکھتے ہیں کہ چاند منٹوں میں ہر چیز وہ ویرل ہو جاتی ہے آپ اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتے آپ جس طرح آپ دیکھ لیں کہ ابھی یہ دو دن پہلے سری لنکا میں جو پریزیڈنٹل ہاؤس کے اوپر جس طرح لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے یا اپنے حق کے لیے اپنی آواز بھائیاں یا ادھر گئے ہیں تو اسی وقت ہی ابھی وہ معاملہ چال نہیں رہا تھا تو ادھر جو انا ہمارے میڈیا کو ایک انسٹرکشن مل گئی تھی کہ آپ نے یہ چیزیں جو انا وہ اوپن نہیں کرنی یا وہ دکھانی نہیں ہے ایتھر میڈیا کے اوپر لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر پیس بک کے اوپر وہ ویڈیوز ایسے چال رہی تھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے بلکل آپ میڈیا کا قبر کرنا بہت مشکل ہو گیا رہی یہاں تاکہ جو انا وہ جو گورنمنٹ کے انٹس آتی ہیں وہ بلکل جو انا اس کو شیئر کر رہا تھا کھل مخلہ کر رہا تھے کہ اس طرح کی نوبت نہیں آنی چاہیتا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آپ کسی چیز کو نہیں روک سکتے آپ سوچ لے کہ ہم لوگوں کو پتا نہیں چلتا آپ روپی گنڈا یا آپ کہہ لیں کہ ایک غلط نیوز جو انا وہ آپ پھیل جائے گی یا اس کے اوپر لوگ وہ بات جو انا وہ بہت کیا تھا ختم ہو چکی ہے اب لوگ جو انا وہ ایک بہت جلد ہی جو انا وہ مسئلے کا آلنے پا جائے تلہادہ جو انا یہ ایک بلکستان بہت بڑا ایشو ہے اور اس میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں اور جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اگر یہ نہیں کرتے تو وہ معاملے جو انا وہ ایک دن ایسا آئے گا وہ بات سے نکل جائیں گے اور بلکل اور پتا کبر کرنا جو انا وہ بہت مشکل ہو جائے اس کی تازہ مثال ہے جس طرح آج کار جو انا وہ لاسٹ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک لڑکی جو انا وہ اپنے سیندھیں کے اوپر جو انا وہ بام باندھ کے نکل گئی تھی لہذا لوگ جو انا اس ساتھ تک جو انا وہ چلے جائیں گے تو پھر معاملہ جو انا وہ آدمی نہیں رہے آپ بھی نفرت خیر رکھا آپ یہی ہے کہہ کہ نہیں ہے کیونکہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ادھر پنجاب سے کوئی لوگ اتنی ایزیلی جو انا وہ بلکستان جا بھی نہیں سکتے کیونکہ وہاں پہ پکڑ کے پندے کو غیبی کار دیتے ہیں جس میں جو انا وہ میسنگ پرسنٹ والا معاملہ جو انا وہ زیادہ ہے تو وہ اپنا جو انا وہ پتہ ہی نہیں چلتا انسان کی در جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بھائی یہ آواز ہی نہیں کوئی اٹھاتا اور اگر وہاں سے کچھ لڑکے میں دیکھ جاتا کہ چار نکلے تھے انہوں نے وہاں پر گلوچستان میں کافی جدو جائر کر لیتے ایک دن دیکھا دو دن دیکھا اور تیسرے دن یہ نیوز دیکھنا ملی کہ وہ چاروں کے چاروں بھائی ایسے ہی ہوتا ہے بھائی بس یہ ہی چل رہا ہے تو خیر اب دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے لیکن کشمیر والا اگر ایشو دیکھا جائے تو کشمیر والا ایشو انہوں نے بنایا ہوگا ہے ان کو نہ چینہ والا نظر آتا ہے اور نہ انگلوچستان والا نظر آتا ہے صرف کشمیر نظر آتا ہے اور انڈیا کے مسلم نظر آتا ہے چلو خیر اب دیکھتے ہیں یہ کب تک کیسے چلتا ہے لیکن ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ سب فتم ہو جائے گا اسے اپنی طرف آئیں گے ضرور کتنا کوئی کنٹرول کر سکتا ہے مشکل یہ ہے خیر امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گئے اگر پسند آئے تو لائک سبسٹیک روٹ کیجئے گا اور مینڈ نمی رائکہ ذات پر روٹ کیجئے گا اللہ اللہ حافظ